اسلام علیکم پیارے کسان بھائیو آپ کا ہوسٹ بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے ناظرین آج کا پروگرام ہمارا کپاس کی سنڈیوں کے بارے میں ہے خاص طور پر گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کو کس طرح کپاس سے ختم کیا جائے اس کا آج ہم آپ کو بڑا آسان اور سستا طریقہ بتانے والے ہیں پیارے کسان بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپاس ہماری نقد آر فصل ہے اور ہماری ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی کپاس کی فصل کے اوپر ہی کھڑی ہے اور کپاس کی فصل کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی سنڈیوں کا ہوتا ہے اور خاص طور پر گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کو کپاس کا سب سے بڑا دشمن کہا جاتا ہے اور ناظرین آج ہم آپ کو اسی کا حل بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ میرے پیارے کسان بھائی جانتے ہیں کہ سنڈیاں مکمل طور پر فصل کو تباہ کر سکتی ہیں اس لیے ان کا بروقت علاج کرنا انتہائی ضروری ہے ہماری ہیلپ لائن پر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ کپاس کی سنڈیوں کو کس طرح ختم کیا جائے کس طرح کپاس کی فصل کو سنڈیوں سے بچایا جائے تو کسان بھائیو آپ کو بتائیں کہ ہم نے گزشتہ چھ ماہ میں مختلف فارمز پر مختلف پروڈکٹس کے ٹرائل کروائے اور سنجنٹا کمپنی کا ایمپلی گو کو سب سے بہتر پایا اس لیے آپ پورے اتمنان کے ساتھ سنجنٹا کمپنی کا ایمپلی گو سپری کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنڈیاں بھی فصل سے ملکل ختم ہو جائیں گی ناظرین اگر اس زہر کی نیچر کی بات کی جائے تو یہ براد سپیکٹرم زہر ہے جو تمام اقسام کی سنڈیوں کے لیے مؤثر ہے خاص طور پر یہ ڈیزائن کیا گیا ہے گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کے لیے یہ ان سنڈیوں کے لیے انتہائی مؤثر ہے تو چلیے ناظرین آپ کو اس زہر کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے انتہائی سیمپل ہے ایک سو ساٹھ ایمل کی ایک بوتل ایک ایکڑ کے لیے کافی ہوتی ہے آپ کو اس میں کوئی دوسرا زہر ملانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آل لڑی دو مختلف زہروں کا مرقب ہے کسان بھائیوں کو دو مختلف زہروں کو ملانے کے جنجر سے بچانے کے لیے اس کو پہلے ہی فارمولیٹ اسی طرح کیا گیا ہے کہ یہ دو زہریں اس میں مکس کی گئی ہیں تاکہ ہر قسم کی سنڈی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ناظرین سپریے کرنے کے حوالے سے بڑی اہم بات کہ سپریے کرتے وقت اپنا مو اچھی طرح سے ڈھامپیں تاکہ زہر کے اثرات آپ کے اندر نہ جا سکیں دوسری اہم بات یہ کہ زہر سپریے کرنے کے کم از کم بیس دن بعد آپ چنائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے چنائی مت کریں ناظرین آپ کو یہ زہر ریکمنٹ کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زہر کا کام کرنے کا طریقہ دوسرے زہروں سے بلکل مختلف ہے یعنی جب آپ سپریے کریں گے تو فوری طور پر یہ سپریے کیڑے کو پتے یا ٹینڈے سے خوراک لینے کو روب دے گا اور چند ہی گھنٹوں بعد کیڑا ہلاک ہو جائے گا اس طرح آپ کی فصل فوری طور پر کیڑوں سے محفوظ ہو جائے گی اور آخری بات کہ ہم یہاں کسی کمپنی کی تشہیر نہیں کر رہے ہم کسانوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے یہ بہترین زہر ہے کیونکہ کسان ہم سے برینڈ نیم کے ساتھ چیزیں پوچھتے ہیں برینڈ نیم کے ساتھ سپریے کا نام پوچھتے ہیں تو جنیرک نام بتانے سے کسان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے مارکٹ سے چیز خریدنا اس لئے ہم کسانوں کو جو آزمودہ چیز ہے جس کے بہترین نتائج ہیں وہی ریکمنٹ کر رہے ہیں تو کسان بھائیوں کپاس کی سنڈیوں کا بہترین علاج سیجنٹا کمپنی کا ایمپلی گو سپری اس کے ساتھ ہی بنیامین شکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی